السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہیں آپ کا ہماری یوٹیوب چینل علیہ السلامی ٹھوپر ناظرین اکرام ایک طرف تو ہمارے ملک بھارت کی گمبیر صورتحال دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک بھارت کے بیس نوجوانوں نے اپنے ملک بھارت کے لئے اپنے دیش کے لئے چینہ سے مقابلہ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے اپنی جانوں تک کو اپنے دیش کے لئے قربان کر دیا دوسری طرف بی جے پی پارٹی اس گمبیر مدے کو اور اس گمبیر صورتحال کو بھی اپنی ہی پارٹی کو اپنی پارٹی کو پروموٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیہاں ناظرین اکرام وزیراعظم نرندر موڈی نے آج انیس جون دوہزار بیس کو بی جے پی نے آل پارٹیز میٹنگ کا اعلان کیا تھا کہ چینہ سے کس طرح مقابلہ کیا جائے اس کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے تمام ملک بھارت کی پارٹیوں کو بلایا اور اس کا اعلان کیا لیکن ناظرین اکرام افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لالو پرسات یادوں کی آر جی ڈی پارٹی اروین کجریوال کی عام آدمی پارٹی اسی طریقے سے جناب الحاج اصددین اویسی صاحب کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو نہیں بلایا گیا دیگر پارٹیوں کو کیوں نہیں بلایا گیا اس پر تو آج ہم بات نہیں کریں گے لیکن ناظرین اکرام اصددین اویسی صاحب کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پورے ملک بھارت میں مسلمانوں کی ایک بڑی پارٹی سمجھی جاتی ہے ایسی پارٹی کو نہ بلانا یہ بالکل رسس کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے برابر ہیں دیگر پارٹیوں کو بلایا گیا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اصددین اویسی صاحب کو نہیں بلایا گیا یہ خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے کہ اتنی کمبیر صورتحال پر بھی اتنی بڑی پارٹی کو نہ بلانا آپ حضرات اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں اس پر ضرور اظہار کریں اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل علیہ السلام یوٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل ایک اون پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے جزاک اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ